وَعَتْرَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ وارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاء اللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاء اللہ ادو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو اطاف فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذائب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد وعلی محمد کم بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم انت السلام ومن کا السلام تبارک ربنا و تعالی تیاد الجلال وال اکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارک ہمیں قبول و منظور و مقبول فرماؤ اے رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں و اتسیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے اففاج پاکستان ہمارے سکور ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الاغرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہم احسن اکبتنا فی امور کلہا وعجرنا من قز الدنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افوف تحب الاف فحفان یا کریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرمالے ربنا تکبل مننا انکا انت السمیر علی اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرمالے قبول فرمالے صل اللہ تعالی علیہ محمد والی صاحب مہین برحمت کے یا ارحم الرحی